موسیقی لائن اف کنٹرول پر بھارتی جہریت کے نتیجے میں چار پاکستانی فوجی شہید اور پھر جوابی کاروائی میں تین بھارتی فوجی بھی مارے گئے یہ بھارت بار بار لائن اف کنٹرول کی خلاف ورزی اور وہاں پر جہریت کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں دیکھیں وہاں پہ یہ بڑی دفعہ ہم نے یہ چیز ڈسکس کی ہے یہ جو ایشو ہے لائن اف کنٹرول کا آپ دیکھئے موڈی کے حکومت میں آنے سے پہلے بڑی حد تک لائن اف کنٹرول جو ہے وہ اور موڈی کے بعد بڑی تیزی آئی اس میں موڈی کے آنے کے بعد تیزی آئی اور وہ موڈی کا اپنا ایک منیفیسٹو تھا جس میں وہ انٹی پاکستان اور مختلف انٹریوز ہیں اس میں جہاں وہ کہتا رہے کہ ہم پاکستان کو اسی بھاسہ میں جواب دیں گے وہ اس طرح کی باتیں باتیں وہ بھی یہ میرا خیال ہے یہ آرمی چیف کی طرح یہ بھی اس طرح کی ڈنگیں مارتا رہا ہوا تو وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ایک تو اس کے آنے کے فوراں بعد آپ نے دیکھا کہ لوسی بڑی اکٹیو ہو گئی لیکن پھر آپ دیکھیں کہ کشمیر کا واقعہ ہوا کشمیر میں برہان بانی جو ہے اس کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد کشمیر میں اقدم سے آزادی کی تحریک آزادی کی ایک تحریک چل نکلی تحریک پہلے سے موجود تھی لیکن اس کو برہان بانی کی شہادت نے ایک جرہ بخشی اور اس کے بعد بڑا جذبہ جوش اور پھر بھارت نے بڑی برمریت کی آج دن تک کر رہا ہے وہاں پہ بہت ساری آہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئے ہیں وہ ہو رہی ہیں اب اس میں بھارت کے دو مقاصد ہیں ایک تو دو بلکہ تین ایک تو یہ کہ موڈی کا منفیسٹو تھا یہ موڈی کا الیکشن کیمپیننگ میں اس نے یہ وعدے کی ہوئے تھے چنانچہ وہ تو اس کے مطابق چل رہا تھا لیکن جو برہان بانی کے بعد وہ اس میں دو چیزیں سامنے آئیں ایک تو یہ کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے اس سے توجہ ہٹی رہے اور لائن اف کنٹرول پہ مبزول ہو جائے پاکستان کی توجہ جو خاص طور پہ مبزول رہے اور دوسری طرف یہ کہ دنیا کو یہ کہے کہ ہم جو فائرنگ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہوتی ہے جیسے وہ درانداز کہتے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے لوگ آتے ہیں ہم ان کے اوپر گولہ باری کرتے ہیں اب ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی ایک وقت تھا جب یہ دراندازی والی بات سمجھ آتی تھی جب آپ نے فینس نہیں لگائی ہوئی تھی جب آپ نے فینس لگائی ہے اور جہاں کہیں ندی نالے ہیں وہاں پہ آپ نے وہ لیزر سسٹم سے بیریر لگایا ہوا ہے یہ اتنا کچھ کر کے سینسرس لگے میں ہیں سرچلائٹیں لگے میں ہیں سارا کچھ کر کے پھر آپ کس کو بے وقوب بناتے ہیں کہ یہاں سے ہو رہے ہیں لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ کہا جائے کہ پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہوتی ہے اور کشمیر میں آزادی کی تحریک نہیں ہے یہ پاکستانی ہے جو آ جاتے ہیں اور پاکستانی وہاں پہ ایک انتشار پیدا کر رہے ہیں دہشتگردی کر رہے ہیں وہ اس کو ٹیررزم قرار دینا چاہتا ہے ٹیررس ایک مومنٹ قرار دینا چاہتا ہے چنانچہ اس کے لیے یہ اس طرح کے حد پھندے کرتا ہے اب اس میں جو خرابی ہے ہماری طرح سے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس پروپیگنڈے کو کبھی بھی ایفیکٹیبلی کاؤنٹر نہیں کیا اگر آپ پروپیگنڈے کو ایفیکٹیبلی کاؤنٹر کرتے تو پھر آپ کے لیے یہ سہولت رہتی آسانی رہتی کہ کم از کم بھارت کا یہ پروپیگنڈا آپ نے اس کو نگیٹ کیا ہوتا کچھ اصلیت لوگوں کے سامنے آتی کہ حقیقت ہے کیا کشمیر ویلی میں تو ہم اس پر کم بات کرتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کی کمزوری ہے ان کو کرنی چاہیے تو یہ جو کشمیر کے اندر ازادی کی تحریک ہے بھارت اس کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہا ہے کہ یہ در حقیقت دہشتگردی کی تحریک ہے دنیا کے ساتھ دیکھیں میرا خیال ہے کہ دنیا میں بھی منافقت آگے ہے بھارت کے ساتھ جو ان کے مفادات ہیں معاشی مفادات یا ایک اتحاد ہے چائنہ کے خلاف اس کی وجہ سے وہ بھارت پہ بہت زیادہ دباؤ نہیں ڈالتے برنہ کہنے کو تو بھارت کہے گا کہ یہ دہشتگردی ہے وہاں پہ لیکن یہ چیز کب تک چھپتی ہے باہر نکل آتی ہے تو اقوام عالم کو پتہ ہے پھر اوپر سے پاکستان کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے ہم کو بہت زیادہ کیمپیننگ نہیں کرتے اس پہ تو وہ لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں جانتے ہوئے بھی برنہ تو یہ کہ بڑی مغربی حکومتیں وابلہ مچا دیتی ہیں اور بھارت کو کہتی ہیں کہ یہ آپ یہ ظلم اور بربیت بند کریں لیکن وہ یہ ہوا نہیں ہے جن سب گزشتہ دینوں نے دیکھا کہ بلوچستان کے زلہ کیچ میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ ہوا جس کے نتیجے میں فانٹ سیکیورٹی الکار شہید ہوئے چھے زخمی ہو گئے اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کے اندر آج تک سینکڑو سیکیورٹی فورسز کے الکار شہید ہو چکے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کوئی نشانہ کیوں بنایا جاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مزدوروں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا یہ جو پیچھے بچائرے امیگرینٹس تو جو جا رہے تھے کہیں آہ یورپ وغیرہ وہ وہاں سے گزرے ان کو مار دیا یہ کرنے کے لیے کیونکہ یہ نہتے لوگ ہیں تو آپ کو کوئی دو چار بھی اگر مسکرینٹس کہیں پہاڑ پہ دردر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس آٹومیٹک ویپنز ہیں تو وہ بندے مار دیتے ہیں تو وہ جو جو انڈیا وہاں سے کروارا افغانستان سے یہ اسی کا شاخصانہ وہی ایک اس کی ایکسٹینشن ہے اور وہ کلبوشن کے وقت میں آ کے تو واضح ہوا ہمیں ساری چیزوں کا اتنا علم نہیں تھا جتنا کلبوشن سے پتا چلا اس نے تیرہ تیرہ کے قریب گروپ بتائے جو وہاں پہ آہ آپریٹ کر رہے تھے جن کو فنڈنگ ملتی تھی انڈیا سے آہ مختلف ذرائع سے اور وہ وہاں اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے اب یہ ہے کہ اگر وہ دس بیس پچاس سو کے گریبی لوگ ہیں اور کہیں ان کا دس آجمیوں کا گروپ ایک جگہ سے فائرنگ کر دیتا ہے کہ دس پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے لیکن یہ وقتی طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں اب ان میں جو یہ لوگ تھے اس کا یہ ہوا ہے کہ یہ گاڑی اولٹ گئی ہے جب فائر ہوا ہے تو یہ گاڑی جو ہے یہ اس پہ کنٹرول نہیں رہا ڈائیور کا وہ غالباً دائیں بائیں اس نے کی ہے تو اولٹ گئی وہ لوگ اس آج سے کے نتیجے میں مرے ہیں وہاں وہ جو شہید ہوئے ہیں وہ یا زخمی ہوئے ہیں کوئی کا دکہ وہ اس گاڑی کے اولٹ جانے کی وجہ سے برنا تو یہ فوراں ریٹیلیٹ کرتے ان کے پاس ویپنز تھے تیار تھے گاڑی اولٹ گئی تو وہ بچارے شہید ہو گئے جو آہ تالبان ہیں آہ وہ بہت مذاقرات کے لیے ہمیشہ وہ تیار ہیں ان کی چھوٹی موٹی ایک دو کنڈیشنز تھیں جو روس نے مان لی سو یہ چیزیں یہاں پہ ہمارے تھرو اس لیے نہیں ہو سکیں کہ اس چیزیں خطے میں انڈیا اور امریکہ امن نہیں لانے دینا چاہتے اب بھی جو ٹرکی میں بات چیت ہوئی یا آپ دیکھیں گے کہ اس کو انڈیا یا امریکہ سابوٹاج کرے گا یہ آگے نہیں چلے گا کامیاب بھی ہو جائے گا کامیاب کیا کامیاب بھی ہو جائے گا اس کو سابوٹاج کرنے میں وہ کامیاب ہو کیونکہ افغان گورنمنٹ ڈیپینڈنٹ ہے نا افغان گورنمنٹ جو ہے وہ اگر آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں یہ جو ہے اشرف غنی بغیرہ کے یا عبداللہ عبداللہ کے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاسے نہیں ہیں پیسہ جو ہے وہ چاہیے اب پیسہ ان کو یہ خود بھی لے سکتے تھے لیکن پیسہ کہاں سے آ رہا ہے جو ان کو مل رہا ہے وہ امریکہ انہی کے ملک سے یہ ہیرونین ہیرونین رفیم چرسی ہے نارکوٹکس کا دھنگا کرتے ہیں یہیں سے کما کے پیسہ بیچ کے تو ان پر نہیں یعنی وہ اپنے ملک کا پیسہ نہیں حقیقتاً لگا رہے ہیں ان کی جنگ کو وہ ان کی جیبوں میں ڈالتے ہیں انہی کا وہ حاصل کا پیسہ ہے اب وہ ناجائز پیسہ ہے وہ ان کو ملتا ہے تو ان کے معاملہ چل رہے ہیں آج اگر امریکہ ہاتھ کھینچ لے تو افغانستان جو ہے یہ نہ صرف اس کو پیسہ ملنا بند ہو گا بلکہ الٹا اس کے اوپر الزام لگ جائے گا کہ آپ ہیرونین بیچ رہے ہیں آپ تجارت کرتے ہیں نارکوٹکس کی کرتے ہیں نارکوٹکس کرتے ہیں آپ مشوتیں کھاتے ہیں کرپسن ہے آپ کے ملک میں اور امریکہ ان پر پابندیاں لگوا دے گا سو امریکہ تو منافق ملک ہے وہ یہ حرکتیں کرے گا لہٰذا آج افغانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اور انڈیا ہے دو واحد ملک جو ان کے ملک میں امن نہیں چاہتے دلکت سے کیونکہ اس سے ان کا دعا لگا ہوا ہے وہ یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے بیٹھے ہیں انڈیا پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے چائنا یہ امریکہ جو ہے وہ رشیہ اور چائنا وغیرہ ایران شنان ان کے خلاف کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور افغانی سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں بڑی بڑا تحفظ ملا ہوا ہے تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے شبہ ہے کہ جو ٹرکی میں پروسس چلا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت پہ اس کو سابوٹاج کرا جائے گا جی ناظرین یہاں پر ایک مقتصر سی بریک لیں گے جس طریقے سے امریکہ اور بارت اس خطے کے اندر امن نہیں چاہتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ صدر ڈالنڈ ٹرامپ ایران کے اوپر بھی کچھ نئی پابندی آئید کرنے کے پابندی آئید کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمین کشیدگی کے نئے دور کا آغاز ہو رہے ہیں دیکھیں کشیدگی کا نئے دور تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ٹرامپ ایک چونکہ اس طرح کا آدمی ہے کہ وہ ٹوٹلی اسرائیل کی فیور کی بات کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو خوش رکھا جائے چنانچہ اس نے آتے ہی پہلے اعتراض کیا تھا اس اگریمنٹ پہ جو نیکلئر ویپنز کے بارے میں ایران نے پانچ قوتوں کے ساتھ عالمی قوتوں کے ساتھ کیا تھا اب چونکہ اس میں امریکہ اکیلا ہی سگنیٹری نہیں ہے وہ اس میں چائنہ بھی ہے جرمنی بھی ہے رشیا بھی ہے برطانیہ ہے تو چنانچہ یہ ملک جو ہیں وہ خلاف ہیں اس بات کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک انٹرنیشنل سٹینڈر پہ آ کے ایک اگریمنٹ سائن کیا اب اس کو ہم اس طرح ختم کر دیں یہ ہماری سیاست اور اخلاقیات اس چیز کو نہیں قبول کر دیں ایک سو بیس دن کا کوئی دن بھی دیا گیا ایک سو بیس دن دیا گیا ہاں ہم یہ قبول نہیں کرتے نتیجہ یہ کہ امریکہ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ اگر یہ معاہدہ ختم نہیں وہ کر سکتا تو وہ کچھ پابندیاں اور بڑھائے کو لگا دے پابندیاں پہلے ختم کی ہوئی تھی اب چیز یہ ہے کہ یہ بھی ایک اہر اخلاقی ہے کہ آپ ایک منمانی کر رہے ہیں جب پابندیاں ہٹائیں تھی اس معاہدے کے نتیجے پہ تو انڈرسٹینڈ نہیں تو یہی تھی کہ بھی اب ایران ویپنز نہیں بنائے گا اور پابندیاں نہیں لگیں گی اگر آپ پابندیاں لگا دیں واپس تو ایران کو حق حاصل ہے کہ وہ پھر اپنی منمانی کرے وہ بھی وہ بھی چاہے تو دوبارہ ویپنز کو پر کام کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں عالمی قوتیں جو ہیں موسٹ پابلی امریکہ کو اس چیز پر قائل کرنے کی کوشش کریں گی کہ یہ کام نہ کریں اس سے آہ زیادہ خرابی پیدا ہوگی تو کنفرنٹیشن لیکن امریکہ جو کام کر رہا ہے وہ جو اس کی ہمیشہ سے ایک ہسٹری رہی ہے وہ ہے ریجیم چینج حکومتیں بدل مانا آپ نے دیکھا کہ اس نے انہوں نے فنڈنگ کیا فوراں یہ بولنا شروع ہو گئے تھے جب یہ ایران میں اتجاج شروع ہو گئے اب اتجاج شروع ہو گئے جی انڈے مہنگے ہو گئے اب انڈے کوئی ایسی خوراک نہیں ہے کہ اس کے اوپر را کے تو آپ ملک ملک اپنے پورے ملک کو تلپٹ کر دیں وہ تو نہیں ہوتا کیونکہ یہ کوئی آپ کی روز مر رہا کی روٹی تو نہیں ہے یہ انڈا مل گیا تو کھالیاں نہیں ملا تو بلکہ ڈاکٹر کہتے ہیں انڈے نہ کھائیں اتنے نہ کھائیں تو امریکیوں نے اس کی فنڈنگ شروع کی تھی امریکہ یہ کام یہاں پہ بیٹھ کے کرے گا افغانستان میں وہ جانی رہی یہاں سے کہ وہ افغانستان کے اندر انتشار یہ ایران کے اندر انتشار پیدا کریں تاکہ ایران کی حکومت بدری جائے اور وہاں کوئی ایسے لوگ حکمرانی میں آ جائیں جو ان کے معافقوں جو ان کو سوٹ کرتے ہوں جو ان سے تعاون کریں تو اس کام کے ایک میں سمجھ تو اس کی پوسیبلیٹی موجود ہے وہ ایرانیوں کو موطاعت رہنا چاہیے ایسے کونسی حکومت ہو سکتی آپ کی نظر میں جو امریکہ کو سوٹ کرتے ہیں مذہب میں ایرانی ایران میں کمورے انہوں نے رکھے ہوگے نا اپنے جن کو وہ استعمال کریں گے لیکن چیز یہ ہے کہ ایرانی حکومت کو اس معاملے میں موطاعت رہنا چاہیے اور ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ٹرمپ وغیرہ کے ان ارادوں کو سمجھیں اور نا کام بنے